اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں زوی اللہ فلکر ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو صرف ایک رات کا وظیفہ بتائیں گے جو آپ نے صرف محرم کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے محرم کی کسی بھی رات کو یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین اس وظیفے کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ یہ وظیفہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور اس مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں جس مقصد میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا آپ اس مقصد کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے محرم کی کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں اس وظیفے کی اجازت بالکل عام ہے آپ کو مجھ سے یا کسی اور سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اللہ کا نام لے کر آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے ناظرین یہ وظیفہ تھوڑا سا مشکل ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ یا پچیس منٹ آپ کو لگیں گے یہ وظیفہ پڑھتے وقت تو ناظرین آپ نے جہاں آپ سوتے ہیں عشاق کی نماز ادا کرنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو ناظرین آپ نے اپنے کمرے میں بیٹھ جانا ہے پاک صاف جگہ ہونی چاہیے وضو کریں وضو کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے ناظرین قرآن پاک کھولنے سے پہلے آپ نے اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد آپ نے صورت مزمل پر آ جانا ہے صورت مزمل کو آپ نے دیکھ کر گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک بار کل ہوا اللہ آہد پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ صورت یاسین کی پہلی پانچ آیات کو پڑھنا ہے پھر آپ نے صورت قرآن ایک بار پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے چاروں کل شریف پڑھ لینے ہیں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا رضا کو یہ آپ نے تقریباً ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے مطلوبہ مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے دعا بھی مانگنی ہے کہ آپ کو اپنے مطلوبہ مقصد میں کامیابی ملے ناظرین میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ محرم کی کسی بھی رات کو پڑھنا ہے آپ کو جو رات مناسب لگے آپ اس رات کو پڑھنے اگر آپ اس ویڈیو کے مطلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینلز ویہا لائف ہیلڈ کیر کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بولیں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز کی معلومات ملتی رہے جزاک اللہ